موسیقی جی کے سنگ میں ہمارے آج کے مہمان ہیں خیبر پختون خواہ کے وزیر بلدیات و دہی تعمیر و ترقی شہرام خان ترکی ان سے ملاقات کے لیے ہم زلہ ثوابی میں واقع ان کے وسیع و عریض گھار پہنچے موسیقی یہ دیکھیں نا شہرام صاحب جگہ جگہ پہ اندر ویلاز بنے ہوئے ہیں اتنی بڑے خوبصورت لانز ہیں تو آپ تو اپنے گھار کے اندر ہی اپنے پوری سٹیٹ بنا رکھی ہے یہیں پہ ہی واک کار لیتے ہوں گے آپ کو تو باہر کن جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہوگی یہ واقعی جگہ جو ہے اس میں جتنے پودے آپ دیکھ رہے ہیں سارے والد صاحب کے اس سے ہیں ان کا شوق ہے یہ پودے لگانا اور ابھی بھی کہتے ہیں کہ یہ کم ہے بیچ میں گیپ ہے اس میں ہر سیزن میں اور اور لگاتے جاؤں اور کوئی اس کو کٹنے کی کسی کوئی جازت نہیں ہے ایون گر بھی جائے تو ان کو دکھانا پڑتا ہے ان کا پودوں کے ساتھ ہے اور یہ بہت زیادہ عوامی ہوگی ہے تو ابھی پبلک پروپرٹی ہوگی ہے سارا عوامی کام ہے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں ٹائم پھر بھی کمی ملتا ہے خیبر پختونخواہ میں تبدیلی آگئی ہے یا ابھی آنی ہے تبدیلی تو دوسری دفعہ آئی ہے اور دو تہائی سے آئی ہے تو آپ کو ابھی بھی لگ رہا ہے کہ تبدیلی نہیں آئی مجھے تو لگتا ہے صرف آپ کے ہیئر سٹائل میں ہی تبدیلی آئی ہے نہیں پورے حکومت میں پورے لوگوں کے مزاج میں اور یہ تو آپ اپوزیشن سے پوچھیں کہ تبدیلی آئی ہے کہ نہیں دوسری دفعہ الیکٹ کیا اور دو تہائی سے کیا تو ریال ٹائم تبدیلی تو کے پی میں آئی اور کے پی سے پھیل کے پورے پاکستان میں گئی ہے آپ کے پرانے خوبصورت بال تھے وہ کہاں چلے گئے یہ تو بال بس کبھی چھوٹے ہو جاتے ہیں کبھی بڑے ہو جاتے ہیں چینج انسان میں بسے بھی امپورٹنٹ ہے یعنی تبدیلی صرف حکومت میں ہی نہیں شخصیت میں ہی آنی ہے زندگی میں بندے کو اسمک ہونا چاہیے رنگین مزاج ہونا چاہیے اور پرسنالٹی تو آپ کی وہی ہوتی ہے لیکن لباز یہ وہ چینج تھوڑا بہت بندے کو کرنا پڑتا ہے ذاتی زندگی میں کتنے رنگین مزاج ہیں یہ تو کیمرہ لگا ہوا ہے اور گھر بھی جانا ہے اچھے میرے دوست ہیں کافی اور جب بندہ زندہ ہو زندہ دل ہو اور زندہ دل ہونا بھی چاہیے تو بندے کو رنگین ہونا پڑتا ہے اور this is what life is all about boring life نہیں گزارنی چاہیے مزے سے گزارنی چاہیے آپ کو تو جوانی میں دو بار منسٹری مل گی کیسا لگتا ہے الحمدللہ اللہ کا بہت کرم ہے بہت رسپونسبل اپنے آپ کو فیل کرتا ہوں اپنی عمر سے زیادہ سوچنا پڑتا ہے اور اپنی عمر کے زیادہ لوگوں سے پچھلے چودہ سال میں بیٹھ کے اور ان کے ساتھ بڑی مچھے اور تھنکنگ سے آپ کو کرنی پڑتی ہے تو اٹ ٹائمز دوست بیٹھ کے گپ شپ لگاتے ہیں تو مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں غلط جگہ میں آگے ہوں آپ جب پڑھ رہے تھے تو اس وقت کیا ارادے تھے کہ آپ فیملی بزنس میں آئیں گے یا سیاست میں آئیں گے مجھے رہاد ہے انگلینڈ میں تھے اکسوڑ میں ایک رات کو گپ شپ دوستوں کے ساتھ لگی ہوئی تھی تھے دو دوستیں میرے تو ان میں سے اس وقت ایک چور دو شیزاد صاحب کے بیٹے تھے وہ مرزای کی گھر میں سارے رہتے تھے تو ہم نے کہا کھڑے ہوکے اس کو پوالیٹیشن تقریر کر وہ سوفے کے پیچھے کھڑا ہوا اور اس نے بڑے تقریر کی تو میں نے اس کو صحیح تنگ کیا وہ بڑا شافے بڑا اچھا دوست بھی ہے مجھے تقریر آتی نہیں مجھ سے بھی تقریر کروای انہ نے بڑی تعریف بھی کی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کبھی سوچا نہیں تھا تقریر بھی نہیں کر سکتا تھا اچانک بس پتنی کچھ ہو گیا اور میں پھنس گئے تھا سیاست جو ہے یہ ذہانت سے چلائی جاتی ہے یا مکاری سے ایمانداری سے مخلصی سے اور نیکنیتی سے یہ لوگوں کے جو جنازے نکلے ہیں یہ ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے نکلے ہیں اور پتھان جو ہے وہ اعتماد کرتے بھی ہیں اور اگر وہ مو پھیل لے وہ مو پھیل بھی لیتے ہیں کس سیاست دان کو آپ ذہین سمجھتے ہیں اور کس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے مکاری سے کام لیا ہونسلی لیکن میں دل سے کیا رہا ہوں ذہین میں عمران خان کو سمجھتا ہوں کہ کرکٹرز سے زندگی شروع کی اور لوگوں نے کہا اس کو سیاست نہیں آتی اور وہ آج الحمدللہ پرائم منسٹر ہے تو اس بننے میں کوئی کرزما کوئی کمال تو ہوگا نا اور بے وکوف جن کو اختیار ملا تھا اور وہ ایک نہیں ہیں وہ بہت سارے یہاں پہ وہ قوم کو بنانی کی بجائے اپنے آپ میں بننے میں لگ گئے آپ کی اور عاطف خان کی دوستی بہت ہی مثالی سمجھی جاتی ہے اور بھی تو منسٹرز ہیں تو ان کے ساتھ اتنی اچھی بانڈنگ نہیں ہے جتنی آپ کی عاطف خان کے ساتھ عاطف اور میں کیونکہ ہمارا فیملی رشتہ تعلق بڑے چھوٹے بھائی والا اور دوستوں والا بڑے چھوٹے تو ہے دوست بھی ہیں اور گھر کی بھی بات ہے بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے یہ تو بڑا جیب سے سوال ہے آپ اس لئے عاطف کڑا ہے خوبصورتی کسے پسند نہیں ہوتی آپ کے نزدیک ومن بیوٹی کا کرائٹیریا کیا ہے زندگی میں پہلی بار محبت کب ہوئی یہ نہیں کہنا کہ جس سے محبت ہوئی تھی اسے شادی بھی ہوگی محبت تو خیال کب ہوئی تو یہ زیادہ کاملیکیٹڈ ہو جائے گا لیکن خامکہ جوانی ہوتی ہے عمر ہوتی ہے تو چلتے پھرتے ہو جاتی ہے کتنی بار ہوئی یہ تو مشکل ہے جواب دینا اور بڑا مسئلہ ہو جائے گا کیا دل پھینک ہے نہیں اسے نہیں ہے چلتے پھرتے لوگ آپ لوگوں کو اچھے لگتے ہیں آپ کو لوگ اچھے لگتے ہیں آپ نے محبت کی شادی کی والدین کی طرف سے سپورٹ ملی یا مخالفت ہوئی اور ٹیپیکل جو کلچر ہے کہ ویسے ہی آپ کہہ دیں کہ مجھے کوئی پسند ہو تو پرانے خیال کے ماں باپ اور ان کا تو تھوڑا سا ہوتا ہے کچھ کا آسلی لیکن نا انیشیلی پرابلم رہی پرابلم یہ تھی کہ بس یہ کام آپ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں ایون دو کے بھار بندہ یہ کر سکتا ہے بچا کر سکتا ہے بڑا کر سکتا ہے یہ کسی عمر میں بھی ہو سکتا ہے شرام صاحب اب ذرا ہلکے پھلکے سے سوال ہمارا ایک راؤنڈ ہوتا ہے ریپیڈ فائر کا اس سے پہلے سخت ہے واقعی بڑے سخت میوزک کیسے آپ سند کرتے ہیں کوئی پرٹیکولر نہیں اموٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے کبھی پشتو کبھی اردو کبھی انگریزی پشتو کا کونسا گانا آپ کو زیادہ چھتا ہے پشتو کے تو مختلف گانے ہیں اور مختلف یہ سنگلز ہیں ابھی نئے بھی آئے ہیں آج کل بینڈ آیا ہے خماریان ان کا بڑا اچھا میوزک ہے پاکستان کا کونسا سنگل زیادہ پسند ہے رات فتح علی خان نصرت فتح علی خان کس موڈ میں ہوتا سننا چاہتے ہیں ریلیکس موڈ میں ہوں تھوڑا سا سوچ آف کر دیں ساری چیزیں بندہ تھوڑی زیر زین کیلنے اور تھوڑا سا وہ بندہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹائم دے تو اس میں چلتے پھرتے گاڑی میں کھانے میں کیا پسند ہے سمپل کھانا پسند کرتا ہوں مسالے نہ ہو مرچی نہ ہو گھی آئل منم ہو بس وہ کچھ بھی ہو جائے پاکستانی سیاست میں سے کون سے ایسے پانچ سیاستدان ہیں جو سب سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں اس میں تو وہ تو ایک ہیں نواز شریف صاحب زرداری صاحب شعباز شریف صاحب وہ تو ٹاپ رانکنگ میں شاید فرس نمبر پہ ہوں مولانا صاحب اسفندیار صاحب تو ان سیاستدانوں میں سے کس کو کون سی منسٹری کے اہل سمجھتے ہیں شیخ رشید انفرمیشن وہ اچھی چلا دے آتف خان انرڈی اینڈ پاور اچھی وہ چلا دے اسمان بزدار اس کیلئی میرے بس کوئی جواب نہیں کوئی جواب نہیں جانے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی منسٹری بھی ٹھیک نہیں ایسی بات نہیں ہے میرے زیادہ ان سے انٹریکشن نہیں ہے میں زیادہ ان کی پرسنالیٹی کو جانتا نہیں ہوں یہ جو آپ جو کہہ رہے ہیں ان کو تو میں جانتا ہوں تو اسے والے سے میں اس کو زیادہ جلدی ریسپونڈ کر رہا ہوں اسمان بزدار صاحب کو آپ کوئی بھی منسٹری دے دیں تھوڑی سمپل ہوں مراد سعید جو ہے وہی ٹھیک ہے مراد سعید کیلئے شیری مزاری شیری مزاری بڑی بولڈ ہیں اور بڑی سٹریٹ فورڈ ہیں تو ان کے لئے ہیومن رائٹس والی بھی ٹھیک ہے اور ان کے لئے کوئی اور بھی اس طریقی کی جو کہ جس میں امپلیمنٹیشن زیادہ ہو تو شیری مزاری صاحب اچھا ڈیلیور کریں گے اگر کسی فلم کی آفر ہو کہ آپ کو ایزے ہیرو لیا جائے گا تو اپنے ساتھ ہیرویں ان کونسی چاہیں گے مہرہ خان حریم فاروق میوی شریعت عائشہ عمر یا سبا کمر ان میں سے میں من خیال سے ایک دو کو جانتا ہوں لیکن مہرہ خان آپ کے خیال میں سے ان میں سے کس خاتون کو سیاست کی بجائے شو بیز میں ہونا چاہیے تھا شرمیلہ فاروقی زرتاج گل مومنہ باسط شیری مزاری ناز بلوچ شرمیلہ فاروقی کیوں؟ کی پرسنالٹی ان کا مجھے لگتا ہے آپ ڈیس اگری کر سکتا ہے آپ نے فیڈنگز بتا رہا ہوں کہ ان میں سے کون سی سیاست دان اگر سیاست میں نہ ہوتی تو کس پروفیشن میں ہوتی فردوس آشے قوان بڑا مشکل سوال ہے شو بیز میں ہوتی وہ مولا جیٹ کا کردار کرتی چاہید I'm just thinking I can't put her somewhere سوالے بیسی کہتی نہیں فردوس آشے قوان جو ہیں لیکچر ہوتی شیری رحمان وہ بھی شو بیز میں ہوتی ایکٹرس ہوتی اچھی وہ اس کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ وہ اچھی ایکٹنگ کر لیتی شیلہ رزا کچھ تھانے دار ہوتی اتھورٹیٹیو ان میں سے کس سیاست دان کو کیا مشورہ دیں گے آتف خان اور محنت کریں محمود خان اس سے بھی زیادہ محنت کریں آتف خان سے زیادہ محنت کریں چیف منسٹر ہے نا راجہ فاروق ایدر ڈیلیور کریں احسن اقبال سچ بولے تو اب کیا پلان ہے جی ابھی آپ کو لے چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے اور آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیا ہوا ہے سوابی میں اور کیا ہو چکا ہے اور کیا ہونے والا ہے وہ ہو رہا ہے ضرور چیلنج شہرام صاحب آپ کیسے منسٹر ہیں آپ کے آگے پیچھے کوئی پروٹوکول ہی نہیں ہے پروٹوکول تو منسٹرز کی آن ہوتا ہے شان ہوتا ہے پروٹوکول کے حوالے سے ایک مزید کی قصہ آپ کو بتاؤں کہ لاسٹ ڈینئور میں خٹک صاحب چیف منسٹر تھے میں شاہ فرمان صاحب جو بھی گورنر ہیں اور آتف خان اس وقت ایڈیوکیشن منسٹر تھے ابھی ٹورزم ہیں تو ہم چاروں عموماً ہم ٹراول ساتھ ہی کرتے تھے کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا تھا ایک ہی گاڑی میں ہم چاروں پھر دیتے تھے اس دن میں گاڑی چلا رہا تھا اور خٹک صاحب آگے بیٹھے ہوئے تھے آتف اور شاہ فرمان تھے تو ٹوکر نیاز بیگ سے لاہور سے آ رہے تھے اکیل ایک ہی گاڑی تو ہمیں پولیس والوں نے روک لیا تو دروازہ کھولا شاہ فرمان جورنہ صاحب نے دروازہ کھولا تو میں نے کہا جی کیا مسئلہ ہے کہ عدی جی کی شیشے کالے ہیں تو اس نے کہا آجی شیشے تو کالے ہیں لیکن سرکاری گاڑی ہے اور چیف منسٹر صاحب ہیں یہ فلانے منسٹر یہ یہ تو وہ شاہ فرمان کی شکل دیکھ رہے ہیں کہ یہ مطلب چیف منسٹر ایک گاڑی میں چار منسٹر تو اس کی بات اس کے ذہن میں گسی نہیں میں نے کہا چھوڑیں نا چائے پانی کے لئے کچھ دیں تو شاہ فرمان اس کو کہتے یار خدا کے بات خدا کا خوف کرو یہ جس طرح آپ کے وزیراعال ہیں ہمارے وزیراعال ہیں پروس خٹک صاحب ہیں یہ منسٹر ہیں یہ فلانے منسٹر میں تین منسٹر وزیراعال کے ساتھ آپ چائے پانی کے لئے پیسے مانگ رہے ہیں پروٹوکول بیسیکلی ایک تو آپ کی ضرورت ہوتی ہے وہ تو الگ بات ہے اس کے علاوہ زیادہ پروٹوکول اگر عام انسانوں جیسا رویہ اختیار کریں اور لوگوں کے زیادہ قریب رہیں تو میرے خیال سے پولیٹیشن سارے میں کہوں گے صرف منسٹرز میں تو فائدے میں رہیں گے اور جنہوں نے آپ کو منتخب کیا ہے ان کے اور آپ کے بیچ میں فاصلے نہیں ہونے چاہئے شہرام خان نے باچہ خان میڈیکل کمپلیکس کا دورہ کیا اور ٹیچنگ ہاسپیٹل کی انتظامیاں سے انتظامی امور پر خصوصی بریفنگ لیے بڑے شہروں میں میڈیکل کالیج بنائے جاتے ہیں سوابی کو جب ہم دیکھ رہے تھے تو یہ چھوٹا سا شہر ہے چند سڑکیں اور اس کے بعد شہر ختم تو یہاں اس چھوٹے شہر میں میڈیکل کالیج اور اس کے ساتھ ایک ٹیچنگ ہاسپیٹل بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہمارا سوابی ویسے بھی نگلیکٹڈ رہ چکا تھا پہلے سے یہاں پہ مختلف ادوار میں جو حکومتیں آئیں تو موسٹلی اپوزیشن پارٹی جو اس وقت رولنگ میں تھی آج اپوزیشن میں ہیں پھر جب تحریک انصاف کی حکومت آئی اس سے پہلے پھر ڈسٹرک نازم اس وقت میں ہم نے کام کیا پھر جب پروینشل گورنمنٹ میں آئے تو اس میں ہم نے میڈیکل کالیج ہمیں محسوس ہوا مجھے اور سپیکر صاحب ہماری ہمارے انٹرسٹ آکے اور باقی ایم این ایز ایم پیز جو ہمارے تھے کہ یہاں پہ بنانا چاہیے صرف سوابی کی نہیں ہے بونیر کا جس طرح آپ کو بتایا جی گیا ہے کہ بونیر کا قاضی کا علاقہ اردگرد کے کیچمنٹ ایریا جو بھی ہے یہاں پہ ان کو کیاٹرک کیا جاتا ہے اس ہسپٹل کا ہم نے اپگریڈ کیا کٹیگری اے پہ لے کے گئے میڈیکل کالیج اور ٹیچنگ ہسپٹل ڈیکلیئر کیا ہم نے ایک ڈی ایچ کیو ہسپٹل ہے اس کو ہم نے اپگریڈ کیا اور نئی بلڈنگ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے فائنل سٹیجز میں ہے ایک کٹیگری سی ہسپٹل یہاں پہ بنوایا ایک کٹیگری دی ہسپٹل بنوایا تقریباً کوئی پانچ سے چھے ہم نے رولر ہیڈ سینٹرز یہاں پہ بنائیں تو پچھلے پانچ سال کے دور میں تو وہ ایک اور ابھی ایک کٹیگری سی ہسپٹل دوسرا بن رہا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ آنے والے پندرہ بیس سال تک یہاں پہ کسی ہسپٹل کی بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کے جو مخالفین ہیں وہ آپ پہ کیوں الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ جو ہسپٹل کے بورڈ آف کرتی تھی پھر وہ کیابینٹ کے پاس جاتی تھی کیابینٹ چیف منسٹر پھر کیابینٹ اور ہر چیز پہ ہم ڈسکشن کرتے تھے تو اس میں ہم وہ لوگ لے کے آئے جس میں ان کی زندگی میں کوئی اچیومنٹ تھی ڈاکٹر تھے فائنانسے تھے لائرز تھے ججز تھے کوئی بائر ڈاکٹرز تھے کچھ پاکستان میں ڈاکٹرز تھے اور وہ آپس اپنی سوسائیٹی کو کانٹریبیوٹ کرنا چاہتے تھے ایک آپ ڈاکٹر نے شیروان بھرکی کو دیکھ لیں سسٹم کو سٹرنٹن کرنے کی اس کو مارٹرنائز کرنے کی لیے ہماری بڑی مدد کی فیصل سلطان ہیں بہت سارے اور فائنانشل ایکسپرٹز کو ریٹائرڈ بیوروکرارڈز تو اس قسم کے لوگ ہم لے کے آئے تھے بورڈ آف گورنرز میں اور وہ ساری فری آف کاسٹ تھی اس پر کوئی کاسٹ حکومت کی وہ کوئی تنخواہ نہیں لے رہے اگر کوئی بندہ انگلینڈ امریکہ سے اپنے ٹکٹ لے کے آتا اور آپ کی اسپتالوں کو ٹھیک کرتا تو اس کو اس کے شکریہ ادا کرنا چاہیے اس سلسلے میں آپ کو خان صاحب کی امران خان صاحب کی طرف سے بھی کوئی گائیڈ لائنز تھیں میں آپ کو ہونسٹی کہہ رہا ہوں سب سے زیادہ آسان مجھے جس بندے کو تک میں پہنچ سکتا تھا وہ ایک میسج کرتے تھے ان کا اے اسی ٹائم جو ہب آتا تھا سپورٹ چاہیے ہوتی تھی پروائیڈ کرتے تھے گائیڈنس چاہیے ہوتی تھی اسی وقت گائیڈ کرتے تھے میٹنگ چاہیے ہوتی تھی وہ میٹنگ کے لیے ٹائم دیتے تھے ان سے جب میں ریکویسٹ کرتا تھا کہ آپ پشاور آجائے اس چیز کے لیے وہ فورن ٹائم دیتے اور آتے تھے تو میں میں کہتا ہوں کہ میں نے جو بھی کیا ان کی سپورٹ کے بغیر وہ ممکن نہیں تھا اور انہوں نے مجھے آل آؤٹ سپورٹ کیا ہے پنجاب میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہے ان پہ آج کال خاصی تنقید کی جاری ہے اس سلسلے میں انہیں کوئی مشورہ دیں گے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بڑی ایکسپیرینس ہے انہوں نے ہلتھ میں خود بھی بڑا ان کی ایک محنت ہے ان کے ساتھ میرا بڑا چاہ بھی رشتہ بھی ہے تعلق ہے تو اگر ان کو کوئی سپورٹ چاہیے ہوگی میری سیویسز ہر وقت آویلیبل ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ خود اتنی ایکسپیرینس ہے کہ وہ کام ٹھیک کریں گی دیکھیں ہیلتھ میں ایک چیز ہے ہیلتھ رات و رات ٹھیک نہیں ہوتا اب پجاب میں پہلی دفعہ تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے سسٹم کو آپ اور چینج کر رہے ہیں بہتر کر رہے ہیں تو اس میں ٹائم لگے گا تو اگر آپ ڈاکٹر صاحبہ پہ ایسا ایکسپیکٹ کریں گے کہ جی وہ ایک سال میں پتہ نہیں کوئی جادو کی چھڑی ہوگی اور سب کو چینج ہو جائے گا ہے آپ سسٹم انٹروڈیوز کروائیں گے آپ کے بہت سارے لوگ آپ کے مخالفت بھی اس چیز میں کرتے ہیں اس کے بعد ہمارا کیا پلان ہے ہم آپ کو ابھی شہرام خان ترکیئی نے ہمیں باچہ خان میڈیکل کمپلیکس میں واقع جدید طرز کے فرانزک میوزیم اور ہاسپٹل میں نصب کی گئی جدید مشینری دکھائی یہ سر ہمارے جو فرنسیک میڈیسن ایک سبجکٹ ہے بیس ایک سینسز میں یہ سٹیٹ سبجکٹ پی اے میڈیکو لیگل کیسز جو ہوتے جو یہاں پر آتے ہیں تو اس کے لیے ہماری ایک سبجکٹ ہے فرانزک میڈیسن ہے ٹاکسکالوجی تو یہ یہاں پر بہت ضروری تھا کیونکہ جب یہاں پر ہمارا کوچش ہے کہ ٹاکسکالوجی لیبارٹری بھی اسٹیبلش کریں مردان میں ہم نے اسٹیبلش کیے اور یہاں پر جو پاسمارٹم میڈیکو لیگل کیسز ہوتے ہیں تو سٹیچنگ پرپس کیلئے ہم نے گجو خان میڈیکل کالیج میں یہ میوزیم بنایا ساتھ سے رالوجی لیبارٹری ہے تو اس کا یہ فیدہ ہے کہ ہم سٹوڈنٹ کو یہاں ٹرین کرتے ہیں فائر آم انجریز ہے پوائزننگ ہے ان کی جنرل منیجمنٹ سائنس سیمٹرمز اس کے بعد پھر وہ اگزام دیتے ہیں پھر جو میڈیکو لیگل آفیسرز ہوتے ہیں تو یہ فرانزک میں ٹرین ہوتے ہیں ابھی یہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ باقاعدہ خنجر ہیں یہاں پہ چاکو ہیں آتھوڑے ہیں اور بولٹس ہیں ہم سٹوڈنٹ ٹرین کرتے ہیں جب وہ فیلڈ میں جاتے ہیں ایزے میڈیکو لیگل آفیسر تو ان کو پتہ ہوتا ہے نیچر آف انجریز یا کاسیٹو ایجنٹ تو کاسیٹو ایجنٹ تو ہم نے یہاں پر رکھیں پھر اس کے لیے جو انجریز کرتے ہیں جو فائر آم سے ہیں وہ ہم نے مارڈلز رکھیں تو یہاں پر کیونکہ یہاں پر لائن آرڈر کی سیچوئیشن تھی تو اگزومیشن ہمارے ایک سبجیکٹ ہے کہ ہم ڈگنگ آؤٹ آف دا بارڈی فرام دا گریو تو اس کے لیے پھر لائن آرڈر سٹوڈنٹ پرابلم تھا کہ ہم گریویارڈ نہیں لائے جا سکتے تھے تو یہاں پر ہم نے یہ دے کہ پراپر بارڈیز یہاں رکھی ہوئے یہ کونسی مشینے ہیں یہاں پر بلکل نئی اور بڑی اچھی کوالٹی کی لاغ رہی ہے یہ کیا ہے ڈاک صاحب آپ کھڑی ہیں یہ آپ کو ڈیٹیل میں اس کے فنکشنز اور کالٹیز بتائیں گی یہ میموگرافی مشین ہے جو کہ بیشت کینسر ڈیٹیکشن کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اور اس پر اوور ٹو ہنڈرڈ کیسز ہم ابھی تک کر چکے ہیں اندھے لاشت ٹو یرز آپ نے اپنے پچھلے ٹنیور میں اس طرح کے پروجیکٹس تو بنا لیے بانج یونٹ وہ کیوں نہیں آپ سے بان سکا بانج یونٹ بنا وہ ہائی کورٹ کے ارڈر پر بنا لیا ہے نا 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 جی وہ دیکھیں ہائی کورٹ نے اوویسلی اس میں انہوں نے نوٹس لیا تھا وہ فاکی حکومت جو اس وقت نونلی کی حکومت تھی اس سے پہلے کی پیوز پاری کی حکومت کی کمیٹمنٹ تھی لیکن پچھلے پانچ سال میں وہ پیسے نہیں دے رہے تھے ہماری میٹنگز کنٹینیوز میٹنگز ہماری ٹیمز جاتی تھی ایڈ ڈی اینڈ پھر ہم نے اپنی طریقے کار سے یو ایس ایڈ کو ہم نے ریکویسٹ کی کہ اس پہ کوئی آئی ڈونٹ نو دو اور پلس پیسے لگ رہے تھے اور ان کی کمیٹمنٹ وہ پورے چار سال میں وہ پوری نہیں کر پا رہے تھے سو ون وی ریالائز کہ یہ تو پیسے سارے پنجاب جا رہے تھے نونڈی کے دور میں کے پی میں تو ان کے کوئی سکیم ان کے انٹرس لیت ہے پچھلے ٹنیور میں بھی آپ منسٹر تھے پرویز خٹک صاحب کی کابینہ میں تھے اور اب محمود خان صاحب کے ساتھ بھی آپ ان کی کیبنٹ میں بھی ہیں ایز ای منسٹر دونوں کے ادوار کا معاظنہ آپ کیسے کرتے ہیں خٹک صاحب سے بڑا اچھا تعلق بھی ہے محمود خان سے بھی الحمدللہ دونوں کی سٹرنڈس ہیں خٹک صاحب کیونکہ بڑے سینئر اور تیز باتی ساتھ ان کے ایکسپیرینس پالیٹکس میں تو ان سے ہم نے بڑا کچھ سیکھا بھی ہے اور ان کے ساتھ بڑی گفشپ بھی لگتی تھی ان میں یہ تھا کہ ہم ان کو جا کے سمجھا دیتے تھے کہ جی فلانا کام ہم کرنے والے ہیں لیکن اس سے یہ چیزیں ہوں گی اور یہ فائدہ ہوگا ان میں خاصیت یہ تھی کہ وہ پھر ہمارے ساتھ سٹینڈ لیتے تھے اور اس چیز کو پھر ہمارے کرنے ہمیں اس کو کرنے میں آسانی ہو جاتی تھی تو اٹھ ٹائمز ان سے کھلے بھی ان کا ہم سے آ جاتے تھے ہمارے ان سے کیونکہ جب آپ کام کرتے ہیں تو کھلے شکر بن جاتے ہیں لیکن ہم نے از ای ٹیم کام کیا حمود خان جو ہیں شریف سے بننے ہیں کوائٹ ہے اوویسٹی ابھی تو ابھی تو صرف تیرہ مہینے ہی ہوئے ہیں تو ٹائم کے ساتھ چیزیں چیلنجز زیادہ ہیں یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کمفرٹیبل انوائرمنٹ پشلے ٹنیور میں تھی کہ آپ ان کو کانفیڈنس میں لیتے تھے وہ آپ کے ساتھ سٹینڈ لیتے تھے ابھی وہ والی چیز جو ہے وہ میسنگ ہے محمود خان کے کیس میں کوئی اختلاف نہیں ہے الحمدللہ از ایتی میں وہ چیف منسٹر ہیں ہم ان کے وزراہ ہیں اور ایک دوسرے کے بغیر ہم اپنا کام پورا نہیں کر سکتے تو اوویسٹی از ای ٹیم ہم ان کے کام کر رہے ہیں لیکن چیلنجز ایسے ہیں کیونکہ پہلا سال ابھی ابھی گزرا ہے تو بہت ساری چیزوں میں ہم ایک دوسرے کو سمجھنے ہم نے سمجھا بھی ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جس میں ہمیں کوارڈینیشن کرنی چاہیے کون کون سی چیزیں ہیں جس میں ہمیں ایک دوسرے کو سپورٹ دینا چاہیے تو بھی ایس ایس گائے اس پہ اکومیڈیٹنگ ہے اور ان پہ پریشر کیونکہ از ای چیف منسٹر پریشر زیادہ ہوتا ہے یہ میں جو باہر دیکھ رہا ہوں سوابی ایک ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہے لیکن یہاں پہ مجھے نہ اس طرح بڑی بڑی گاڑیاں نظر آ رہی ہیں نہ بڑی بلڈنگز نظر آ رہی ہیں اس طرح خوشحالی نہیں یہاں پہ نظر آ رہی ہے وہ یہاں پہ ڈیویلپمنٹ نظر نہیں آ رہی ہے سوابی میں کوئی بڑے جاگردار نہیں ہے ہمارے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی لینڈ ہولڈنگز ہیں ایک ایک کنال دو دو کنال دو چار کنال دس بہت بڑا جو ہو گیا اتنے زیادہ نہیں ہیں زیادہ تا لوگ روزگار کرتے ہیں یا نوکریہ کرتے ہیں زیادہ لوگ کھیتی باڑی تھوڑی بہت کرتے ہیں جہاں تک حکومت کی لیول کی بات ہے دیکھیں ہم جس طرح خان صاحب کہتے آ رہے ہیں انسانوں پہ ہم خرچ کرتے ہیں اور لوگ جب ڈیویلپ ہوں گے لوگوں کی نالیج اور سکیل ڈیویلپمنٹ ہوگی تو وہ کل کو خود اپنی بلیڈنگز اور یہ چیزیں آپ کو چینج نظر آنا شروع ہو جائیں گی سیر سٹریٹ اوئے حکومت چیزیں بنانا شروع کر دیں اور اس میں انسانوں کا وہ سہولیات یا وہ سوج بوج یا وہ نالیج نہ ہو میرے خیال سے وہ شورٹ ٹم کے لیے دکھاویے کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن از ایک قوم از ایک حکومت اپنے قوم کے لیے کام کرنا وہ اس کا اتنا فائدہ ہمیں مجھے نہیں لگتا کہ ہوگا ہم نے روڈز بنائی ہیں ہم نے بریجز بنائی ہیں ہم نے ڈیویلپمنٹ کام بہت سارا کیا ہے لیکن فوکش ہم نے انسانوں پہ یونیورسٹیز، کالجز، ہاسپیٹلز، سکولز اس پہ ہم نے زیادہ فوکس کیا شہرام خان نے سوابی میں سٹیٹ آف دی آرٹ درشل آئی ٹی پروجیکٹ کا افتتا کیا یہ درشل جو ہے یہ کس زبان کا لفظ ہے اس کا مقصد کیا ہے یہ کیا بیلڈنگ ہے جس کا آج آپ نے افتتا کیا ہے درشل بیسیکلی پشتو کا ورڈ ہے اور گیٹوے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ہمارے کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم کو ورکنگ سپیس پروائیڈ کریں اور اس سے نوجوانوں کو سمجھ بھی ملے گی ٹریننگ بھی ملے گی ان کو ایک ایریا ملے گا جہاں پہ وہ بیٹھ کے اپنا کام کر سکتے ہیں اور باقی دنیا کے ساتھ وہ کنیکٹ ہو سکتے ہیں تو اس میں جابز کی کریشن سکلڈ ڈیولپمنٹ اور ایکانومی ڈیجیٹل ایکانومی کو جب آپ سپورٹ دیتے ہیں ملک کو بھی فائدہ ہوگا انڈیویجنز اور فائملیز کو بھی فائدہ ہوگا ڈاکٹر شہباز یہاں پہ آپ کس قسم کی سکلڈز بچوں کو وہ پروائیڈ کر رہے ہیں جہاں پہ اب ہم بیٹھے ہیں یہ ڈیشل ایکانومی پلر کے نیچے آ رہا ہے اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ کے پی کے در دقریبے میں چھ ہزار چار سو آئی ٹی گریڈوٹس صرف پروڈیس ہوتے ہیں جبکہ جابز بہت کم ہیں تو دیرز ای ہیوڈ ڈیفیسٹ بیچ میں بڑا گیپ ہے پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ جاب سٹارٹ اپس کے اندر نکلتے ہیں سو درشل ایز انکیوبیٹر جہاں پر ہم لوگ سال کے اندر دو دفعہ مختلف آئی ٹی گریڈوٹس سے آئیڈیاز لیتے ہیں انڈیپینڈنٹ پینلز ہوتے ہیں جس کے اندر ایکسپیٹس بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ انہی آئیڈیاز کے اوپر سیلیکٹ کر کے ان کا یہاں پر انکیوبیٹ کرتے ہیں تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان جب تبدیلی کا نعرہ لگا رہے تھے اس وقت ابھی وزیراعظم نہیں بنے تھی اس وقت کے امران خان میں اور وزیراعظم امران خان میں کیا فرق دیکھتے ہیں خان صاحب وہی ہیں لیکن خان صاحب پر ریسپونسیبیلٹیز بڑھ گئی ہیں اور خان صاحب سے ایکسپیکٹیشنز بھی باقی پرائم منسٹرز کے حوالے سے بہت زیادہ ہے تو آویسٹی جب آپ ریسپونسیبل فیل کرتے ہیں اور ان کو میں نے دیکھا میں نے تو بڑے قریب سے ان کے ساتھ کام کیا اور ابھی بھی الحمدللہ کر رہے ہیں ان کے دل میں ایک درد ہے اس قوم کے لیے یہاں کے نوجوانوں کے لیے یہاں کے لوگوں کے لیے اور وہ ہر وقت ہم سے کہتے تھے کہ یہ اور ابھی بھی کہتے ہیں کہ اس ملک کو اٹھانا ہے اللہ اٹھائے گا ہم نے کوشش کر لی ہیں خیبر پختونخواہ کے جو عوام ہیں ان کے بارے میں ایک عام پرسپشن یہی ہے کہ یہ لوگ کسی بھی حکومت کو دوسرا موقع نہیں دیتے ہیں لیکن آپ لوگوں کو انہوں نے دوسرا موقع دیا تو آپ اپنی پرفارمنس اپنی مرکزی حکومت کی پرفارمنس اس کو دیکھتے ہوئے کیا یہ سمجھتے ہیں کہ دو ہزار تئیس میں بھی آپ کو ایک موقع اور ملے گا پٹھان جو ہیں یا خیبر پختونخواہ کے لوگ جنرلی جو آپ جتنے بھی لکیال ہیں ہزارہ کے ہوگئے سردن مالکرنیا شاوری جن کے فاتح کیلئے بھی شاوری یہ بہت زیادہ ٹیموکرائٹک ہیں ایک ہی آزاد سوچ کے ان کی سوچ ایک ڈیفرنٹ ہے کہ یہ اگر آپ ڈیلیور نہ کریں آپ کو سٹریٹ او ایک دفعہ موقع تو ضرور دیتے ہیں لیکن اگر آپ ڈیلیور نہ کریں آپ کو ریجیکٹ بھی کر دیتے ہیں یہ آپ کو باقی پاس پاکستان میں اس طرح کا بیہیوئر ووٹر کے حساب سے آپ کو کم نظر آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دین اینڈ دیر فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو موقع دیا موقع ضرور دیتے ہیں سب کو موقع ملا کی پی میں ہم نے اپنے وعدے پورے کرنے کی پوری کوشش کی اس کا نیتیجہ یہ ملا کہ لوگوں نے ہمیں دوسری دفعہ سنگل میجورٹی دو تھرڈ کے چاہت دی ہیں اور انشاءاللہ جس سپیڈ سے اور جس طریقے سے ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ آنے والا ٹو تھاؤزن تئیس میں بھی تحریک انصاف کا ہوگا سوابی میں لڑکوں کے لیے زیر تعمیر شہزیب شہید ڈگری کالج کا دورہ کیا اور تعمیراتی کام کا جائزہ دیا شہرام خان کے چچا اور ایمین اے اسمان خان ترکی بھی اس دوران شہزیب ڈگری کالج تشریف لائے اسمان صاحب آپ نے آپ کی فیملی نے یہاں پہ جو روایتی پرانی پارٹی تھی لائک اے این پی تھی پاکستان مسلم لیگ نون تھی تو ان کو آپ نے شکست دی ہے یہ جو لوگ آپ سے آپ کو ووٹ دیتے ہیں کیا یہ آپ کے پیار میں دیتے ہیں یا آپ سے ڈر کے دیتے ہیں دیکھیں یہ ایس پیار ایسا ہے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہر لیول تو بہت زیادہ ہم نے جو دروازے لوگوں کے لیے جو نے مرحنام کھلے رہتے تھے ہم نے اس کرشت کو ختم کر دیا ہم نے اپنی اویلیبیلیٹی ہر وقت لوگوں کو راستے میں دہاتوں میں گاؤں میں اس میں جو نے اویلیبیلی بنائے ہم یہ نہیں کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے پاس آئیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کے پاس چلیں تو وہ ایک روایت کو اس طرح ہم نے جو نا ایک طرح اسے کہہ دے کہ اس سیاست کا موڑ ہم نے جو نا پہلے اس کیلئے اسے چیلنج اس کو ہم نے قبول کر دیا سوابی میں سوئی گیس کی فراہمی کے حوالے سے جاری کام کا جائزہ بھی لیا دن بھر کی مصروفیات نمٹانے کے بعد سہ پیر کے وقت ترکی ہاؤس واپس آئے اور کھانا کھایا شہرام خان اور ان کے چچا عثمان خان ترکی سے خاندانی اور ملکی سیاست کے حوالے سے ہلکی پھلکی گپ شب بھی ہوئی عثمان صاحب مجھے سب سے زیادہ جو حیران کی ہے وہ آپ لوگوں کی سادگی نے کیا ہے اگر ایک گھر میں اتنے منسٹرز ہوں سینیٹرز ہوں میمبرانے قومی اور صوبائی اسمبلی کیوں اور ان کا گھر اس طرح سادہ ہو یہاں تو کسی ایک گھر میں کوئی ایک ایم پی اے یا ایم اے بن جائے تو وہاں پہ وہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتے بڑا چاہ سوال ہے آپ کا حقیقت یہ ہے کہ اب کچھ عرصے کے ساتھ کافی چیز آگئے ہیں برہن سہن میں توڑی وہ چیز نہیں رہی جو میرے آبا اداد کی تھی وہ تو بڑے جی سیدھا سادھے لوگ تھے کہ ہمیں وراثت بھی ملی میرے بھائی لیاقت خان صاحب سینیٹر صاحب وہ ہمیں بار بار اس چیز کی تلقین کرتے ہیں جب یہ نازم تھا تو اس سے یہ کہا گیا تھا کہ بھئی آپ نے اپنے گاڑی پہ ذلہ نازم کا بورڈ نہیں لگانا ہے دوہزار آٹھ میں میں اور میرے چھوٹے بھائی جاوید خان صاحب وہ ایم پی بنے میں ایم 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 بنا تو یقین کریں پہلے اس میں اس نے ہمیں کہا کہ دیکھئے کسی کے گاڑی پہ ایم 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 نہیں ہونا چاہیئے شہرام صاحب آپ کے جو والد صاحب ہیں وہ تو سیاست میں نہیں آنا چاہتے تھے تو کہاں وہ آنا نہیں چاہتے تھے اور کہاں اتنے سارے لوگ ایک دم آگے ایم 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 مختیار کھاکا بیٹھے ہوئے ہیں ان کا اس میں بڑا کردار ہے ان پی کا ایک دور تھا یہاں پہ ان سے تنگ تھے اسرار کھاکا اللہ بخشے ان کو وہ سیاست کرتے تھے تو بابا اس وقت ان کو کہتے تھے کہ یہ آپ کس مصیبت میں فسے ہوئے ہیں ان کی ڈیت ہوئی تو ایک خاموشی آئی میرے چھوٹے چچا ہیں بلنکا کہ وہ سیاست کرتے تھے چھوٹے لیول پر کرتے تھے پھر یہ سارے ان کے دوست بھائی اکٹے ہوئے ہیں اور انہوں نے سمہا ان کو مجبور کیا بیش میں انہوں نے نہ کر دی تھی پھر ان کو مجبور کیا اور پھر بسم اللہ مجھ سے ہوئی میں نے بھی انکار کیا تھا that's how it started زندگی میں ایسے موڑا جاتے ہیں اب سوچتے کچھ اور ہیں کر جاتے کچھ اور ہیں ہمارا جو محکمہ صحت ہے وہ cigarette کی ڈبیوں کے اوپر ایک انتباہ جاری کرتا ہے اور یہاں پہ جس کا کاروبار ہے اس کو health minister لگا دیا directly cigarette میں میں خود involved نہیں تھا یہاں پہ سوابی میں ایک چیز آپ سمجھیں directly اور indirectly ہم لوگوں کا باوجدات سے سب لوگ کے ایون جو باہر دکاندار ہیں اس کی بھی آمدن تمباکو سے ہے سوابی میں ایک بندہ رہے گا directly اور indirectly اس کا طوبیک کو کراپ کے ساتھ one way or another ایک تعلق ضرور ہوگا کیونکہ یہاں کی کیش کراپ جو ہے وہ طوبیک کو ہے میں اپنی تعریف موں سے نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ کریڈٹ میں ضرور لوں گا کہ میں اور میری پارٹی نے سپورٹ دیا میں نے محنت کی میرے ٹیم نے جو میرے ساتھ اس وقت ٹیم تھی انہوں نے بہترین میرے ساتھ ساتھ دیا پارٹی کو ڈیلیوری چاہیے اور ڈیلیوری الحمدللہ ہم نے امانداری کے ساتھ کیا آپ کے جو مخالفین ہیں وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ جو تمباکو نوشی پر پابندی کا بل تھا اس کو ٹیبل نہ ہونے دینا اس کے پیچھے شہران ترکی صاحب تھے ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ پوری اسیملی کو اور پوری حکومت کو انفلونس کرے اور جو میرا کام ہے میں نے امانداری سے کیا جو ٹیبل ہے جو قانون ہے جو چیزیں ہیں سب سے زیادہ میں لے کے گیا وہ سارا کام وفاق کا ہے وفاق میں تو ہم کبھی تھے ہی نہیں وفاق میں تو نولی کی حکومت تھی اور مخالفین تو ان کو اگر امتارے بھی آسمان سے اتار کے ان کی جولی میں ڈالیں تو بٹی صاحب وہ کہتے رہیں گے ان سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا لوگوں سے اگر پوچھیں گے تو الحمدلللہ لوگ خوش ہیں اور لوگوں کو اعتماد ہے اور میری پارٹی خوش ہے امید ہے میرے رب بھی خوش ہوگا انشاءاللہ عثمان صاحب یہ جو تورخم بورڈر کھولنا ہے اس سے ہماری تجارت کو یہاں کے عوام کو کس حد تک فائدہ ہوگا ہمارے آدھے لوگ اس طرف ہیں اور ان کے آدھے رشتدار تورخم چلے کر وزیرستان اور ایریہ تک آدھے اس طرف لیتے ہیں وہ پہلے بھی سرنی کے ایام میں یہاں آکے جو نہ یہاں پہ کام بھی کرتے تھے اور جب گرمی کا موسم آتا تھا تو وہاں پس جاتے تھے دین اور اسلام کے ساتھ ساتھ ہمارے رسم و رواج بھی ایک ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام کی روابط کے لیے جو نہ وہ بورڈر کا کھولنا بہت ضروری تھا تجارت کا سلسلہ افغانستان کے ساتھ صدیوں پرانا ہے پانی کے جہازوں پہ جو سامان باہر سے آتے ہیں ان کے بہت سارے وہ یہاں آکے ہمارے بورڈر سے کراچی پہنچ کے کراچی سے کلیر کر کے وہ وہاں جاتا ہے اور اس سے پاکستان کو بھی کافی فائدہ اور ٹیکسز اور دوسری چیزوں پہ ہماری ٹرانسپورٹ ہمارے ٹریلرز ہمارے بڑی گاڑیا ان کو بھی روزار ملتا ہے اسی طرح ان کے جو فروٹ اور وہ بہت ساری چیزیں آتے ہیں جو یہاں سے لے کر سندھ اور پنجاب کے کونے کونے تک کچھ بڑیوچستان سے اور زیادہ اس طرح سے بلدیاتی انتخابات کب کروا رہے ہیں بہت جلدی انشاءاللہ سبردست سیکٹر لے کے آئیں تری ٹیئر کی وجہ ٹو ٹیئر سسٹم لے کے آئیں تحصیل پہ لے کے آئیں نظام کو اور ویلج کاؤنسل کی لیول پہ اختیار کو اور نیچے لوگوں کے تحصیل کے لیول تک مینسیبر سیرویسز کے ساتھ سوشل سیکٹر کو بھی لے کے آئیں یہ ایک ایسا نظام ہے جس سے لوگوں کو ہر مختلف دفاتر ان کے مشکلات ذلی ہیڈکورٹر کی بجائے تحصیل میں جا کے تحصیل ہیڈکورٹر میں ان کے مسائل حل ہوں گے تو اس سے لوگوں کا سسٹم پہ اعدامات بھی بحال ہوگا خصوصاً مرج ڈسٹرکس جو ہیں جو پہلے فاتح تھے ابھی محالی صوبے کا ان لوگوں کو اس لیول پہ کبھی بڑی صاحب اختیار نہیں ملا تو جب ان کو اس لیول پہ فائنانشل اور ایڈمینسٹریٹیو آثارٹی ملے گی انشاءاللہ وہاں پہ بھی لوگوں کی جو محرومیاں ہیں یا جو مایوسی ہیں وہ انشاءاللہ اس میں کافی حد تک کمی آئے گی اور بہت جو فائنل سٹیجز میں ہیں دوزار بیس میں ہو جائیں گے تقریباً ایکسپیکٹڈ ہے یہ جو بی آر ٹی منصوب ہے کیا آپ نہیں سمجھتے کہ وہ کے پی گورنمنٹ کے لیے ایک تانہ بن چکا ہے یہ روح کی بی آر ٹی سے ہم سن سن کے ہم خود بھی ایک عدد تک ایسے لگنے لگا ہے بلکہ ایک تاثر کریئٹ کیا گیا ہے کہ یہ غلط پروجیکٹ ہے غلط نہیں ہے اچھی کوشش تھی لیکن بعد میں اس میں چینجز ڈیزائن میں یہ وہ تو وہ چھ مہینے میں بن نہیں پایا تھوڑے سے فیوچر کے ایڈیشن ہوئے اس وجہ سے اور دو تین اور وجوہاتیں اس کی وجہ سے ڈیلے ہوا فائنل سٹیجز میں انشاءاللہ بہت جلدی بی آر ٹی میں سفر کریں گے انشاءاللہ کے پی میں جتنا مضبوط سیاسی گھرانہ آپ کا ہے آپ یہ نہیں سمجھتے کہ چیف منسٹری جو ہے وہ شہرام صاحب کو ملنی چاہیئے دیکھیں یہ ڈیسیجنز جو ہے یہ ہیڈا پارٹی کے اور اس کا جو کور کمیٹیز ہیں تو وہ صوبوں کے تعلق سے فیصلے وہ کرتے ہیں اور ہونے بھی شاہی اگر انڈویجویلی حیثیت پہ کوئی بھی ایم پی اے میں نے سوچے کہ مجھے جو وہ سلاٹ اور وہ سلاٹ اور وہ تو میرے خال میں پارٹی میں وہ ڈیسیپلن رہنا مشکل ہو جائے گا خان صاحب اس وقت جو فیصلے کر رہے ہیں تو وہ تو ٹائم کے ساتھ ساتھ دیکھتا ہے کہ ہو اس فٹ فار دی جوپ انشاءاللہ انڈوی ہوپ سو کہ فیوچر میں اگر ان کی اس طرح محنت جو انا جاری رہے گی تو انشاءاللہ آپ نیکس ٹائم آئیں گے تو شاید شرام کی یہاں کی سی ایم بھی ہو تو کیا ایسا نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب دونوں صوبوں میں مضبوط وزیر اعلیٰ نہیں لانا چاہتے تھے جو کالکون کے سامنے کھڑا نہ ہو جائے میرے خیال میں ایسا نہیں ہو ایسا نہیں ہے دیکھیں خان صاحب تو یہ کہ ابھی آپ نے دیکھا امریکہ گئے دوسرے ممالک میں گئے تو نیشنل کیا انٹرنیشنل لیول میں جو انا اس قسم کے حالات کو جو انا وہ فیس کر رہا ہے چاہے وہ امریکہ میں ہو یورپ میں ہو چین میں ہو روس میں ہو تو الحمدللہ ابھی اس کو جو انا وہ ساری چیزیں جو انا سمجھ آ گئی ہیں کہ کہا پہ جو انا کس طرح سے فیصلے کرنی چاہیے شاہرام صاحب آپ نے مسلسل دو الیکشنز جیتے اور اس جیت میں آپ کس کو کریڈٹ دیتے ہیں کیا آپ انویشن لے کے آئے کیا آپ نے پیسہ زیادہ خرچ کیا مختلف ریزنز ہوتی ایک خاص وجہ نہیں ہوتی ایک پارٹی کا اپنا ایک لیول ہوتا ہے ایک ایک ایکسیپٹیبلیٹی ہوتی ہے خان صاحب از اچیرمن ان کا اپنا ایک ووڈ بینک ان کی اپنی فین فالونگ ہے سپورٹرز ہیں ایک پھر ہماری پرسنالیٹی آ جاتی ہے کہ ہم کس طریقے سے ہم نے پرفارم کیا اس میں ڈیولپنٹ بھی ہے اس میں لوگوں سے ملنا جلنا بھی ہے اس میں چیزوں کو ڈیپارٹمنٹ کے لیول پر اوورال بہتر کرنا بھی ہے تو مختلف فیکٹرز جو ہیں وہ سارے جب اکٹے ہوتے ہیں تو تب ہی جا کے کچھ نہ کچھ بنتا ہے الحمدللہ حال لحاظ سے ایمانداری سے اپنی نوکری کی اپنا کام کی اپنی جو ٹاس دیا گیا وہ پورا کیا انشاءاللہ آگے بھی ایسی ہوگا انشاءاللہ لائیں جی یہ سر آپ کے گھار میں پہلی بار آئے تینکیو جی ایمانداری سے آپ کے لئے تینکیو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ تینکیو تینکیو شالز لیں آئے تاکہ مہمانو کو پیش کریں